پاکستان کا شاید ہی کوئی شہر ایسا ہو جس کے اندر لوگ واپڈا کے بارے میں اتجاج نہ کر رہے ہوں کہ ہم یہ بل دے ہی نہیں سکتے یہ ہمارے بس سے باہر ہے کیا دنیا میں کوئی ایک ملک ایسا ہے جس کے اندر بجلی کے بل اس طرح ہوں کہ لوگوں کی استطاعت یعنی کانے پینے کی اور کمانے کی تمام صلاحیت سے زیادہ ہو چکے ہوں کوئی بھی نہیں ہے کیوں یہ بہت بڑا سوال ہے اور یہ شاید لوگ اب یہ سوال کرنے کے لیے اور کرمان تھامنے گئے تیار کرنے ہو چکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پاکستان کے سینئر صحافی دانشور اور کالم نگار اوریا مقبول جان صاحب نے ہمیشہ سے مسائل کی طرف حکومت کی توجہ دلائی ہے مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اس ملک میں کوئی عوام کا خیر خواہ نہیں ہے نہیں کوئی عوام کی مشکلات کی طرف توجہ دیتا ہے ان کی اپنی آیاشیاں چلتی رہتی ہے لہٰذا اس لیے عوام کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں ہے پاکستان میں جو بلوں کی اوپر احتجاج جاری ہے اس حوالے سے اوریا مقبول جان صاحب نے کہا ہے کہ عوام اب یہ سوال پوچھنا شروع ہو چکی ہے کہ کیوں اس ملک میں بجلی کے بل اتنے زیادہ آ رہے ہیں آخر وجہ کیا ہے پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں پر کانی پینے اور باقی اشیاء کی قیمتوں سے بجلی کی قیمتیں زیادہ آ رہی ہیں یعنی ایک طرف گھر کا پورا خرچہ اور دوسری طرف ایک بجلی کا بل بجلی کا بل ان تمام چیزوں سے زیادہ ہے وجہ کیا ہے اور اب یہی سوال کا جواب عوام چاہ رہی ہے وجہ ایک یہ کہ پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں سب میں بجلی مفت استعمال ہوتی ہیں اے ٹو زیٹ جتنے بھی ادارے ہیں سب میں بجلی مفت استعمال ہوتی ہیں اور اس بجلی کے استعمال کو پورا کرنے کے لیے عوام کیوں پر نجائس ٹیکس ڈالا جاتا ہے عوام سے وہ ٹیکس پورا کیا جاتا ہے مگر اب عوام میں قوت برداشت ختم ہو چکی ہے عوام اب ان ٹیکسوں کو ادا نہیں کر پا رہی ہے اگر بجلی کا بل ادا کرتے ہیں تو بچوں کی سکول کے فیز ادا نہیں ہوتے ہیں گھر کا راشن نہیں چلتا گھر کا چولہ نہیں چلتا اور اگر گھر کا چولہ جلائے اور بچوں کی سکول کے فیز ادا کرے تو پھر بجلی کا بل ادا نہیں ہوتا اسی لئے اوریا مقبول جان صاحب فرما رہے ہیں کہ اب عوام مجبور ہو چکی ہے کہ ان طاقتور لوگوں کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالیں کہ آخر ہمارے اوپر اس طرح کے ناجائز ٹکس کیوں ڈالے جا رہے ہیں کسی بھی ملک میں اس طرح نہیں ہوتا کہ بجلی کے بل باقی تمام اخراجات سے بڑھ جائیں اب اس سوال کا جواب تو عوام ضرور مانگے گی کیونکہ انف از انف آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کومن باکس میں اپنی رہے ضرور دیں انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں